نمازکار نیوز ورل انڈیا دیکھ رہے آپ میں ہوں آپ کے ساتھ شاہ نباز مرزا دوبائی کے ایک شخص کی انوکی کہانی نکل کر سامنے آئی ہے جس نے اپنی پتنی کو سرکشد محسوس کرانے کے لیے ایک پورا آئیلینڈ خریدنے کا نرنے لیا ہے اس انوکی پہل کے لیے چار سو کروڑ روپے بھی خرش کیے گئے ہیں اور اس قدم نے نہ کیول اس کی پتنی کی سرکشہ کو سنچت کرنے کے لیے کیا تھا بلکہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ وہ اپنے پریوار کی بھلائی کو کتنا مہتف دیتا ہوا نظر آتا اس کروڑ پتی جو آئیلینڈ خریدہ ہے وہ دوبائی کے پام جمہرہ آئیلینڈ پر استث ہے اور یہ آئیلینڈ دنیا کے سب سے پرسد کرتم دیپو میں سے ایک مانا جا رہا ہے اور اس کی خوبصورتی اور صوبیدہ کے لیے یہ جانا جاتا ہے اور اس آئیلینڈ پر شاندار ریسولڈ سمدر تٹ اور ان آکرشن کے اندر بنے ہوئے ہیں جو اسے ایک آدرش نواز اسطحان بناتے ہیں اور اس خریداری کے پیچھے کا مکہ کارن یہ تھا کہ وہ اپنی پتنی کو ایک سرکشت اور شانت واتاورن پردان کرنا چاہتا تھا جہاں وہ بینا کسی چنتہ کے رہ سکے دوبائی میں جیون کی چکا چون اور ویوستہ کے بیچ اسے کروڑپتی نے اپنی پتنی کی سرکشت کو پراتھ مکتا دی ہے اور انہوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ایک نیجی آئیلینڈ پر رہنے سے نہ کیول ان کی پتنی کو سرکشت محسوس ملے گی بلکہ یہ ان کے پریوار کے لیے بھی ایک سرکشت آشرہ ہونے والا اس طرح کی سوچ آج کے سماج میں بہت مہتپون ہے جہاں کئی لوگ اپنے ویقتیقت سرکشت کو لے کر چنتت رہتے ہیں اس کہانی نے نہ کیور لوگوں کا دھیان کھیچا ہے بلکہ یہ بھی درشاتہ ہے کہ دھن کا اپیوک کیسے سکراتمک روپ سے کیا جا سکتا کئی لوگ اس طرح کی پہل کو پریڑنا دائک مان رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ بھی اپنے پریجنو کی سرکشت کو لے کر کیا کچھ آخر کر سکتے یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصلی دھن وہی ہے جہاں ہمارے پریوار اور پریجنو کی بھلائی میں نویش کیا جائے اس دوبائی کے کروڑپتی کی کہانی ہمیں یہ بھی سکاتی ہے کہ سرکشا اور پریوار کا مہتو سب سے اوپر ہوتا ہے اور اس نے اپنے پیار اور چنتا کو ایک انوکھا طریقے سے ویقت کیا جو آج کے سمیے میں ایک پریجنو کا سروعت بنتا جارہا ایسے قدم کو سماج میں سکراتمک بدلاؤ لانے میں مدد بھی کر سکتا ہے اور ہم یہ سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے کہ ہم اپنے پریجنو کی بھلائی کو لے کر آخر کیا کچھ کر سکتے ہیں چلے فلال اتنا ہے آپ بنے رہے نیوز ورڈ انڈیا کے ساتھ نمسکار